موسیقی اگر پاکستان آج کا میچ جیت جاتا ہے تو یقینا پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن ہے اور پاکستان کا ایک تو کانفیڈنس جو ہے وہ بیلٹ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان بھارت کو آسانی سے ہرانے میں جو کانفیڈنس ملے گا وہ یقینا قابل دید ہوگا شاکیل عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ شاکیل عباسی اولیمپیان ہے ہمیں پرگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جانا چاہوں گا آپ سے کہ گول کیپرز ہمارا مطلب جو بیہیوئر ہے وہ اتنا انپروفیشنل ہے کہ ہم بغیر گول کیپرز کے ہی ہم جو ہے وہ اتنا بڑا ایونٹ چیمپنز رافی کھیلنے چلے گئے اور دوسرا جو گول کیپرز بیچارے جو کل ابھی جا رہے ہیں ایک دن میں کیا پریکٹس کریں گے وہ اور کیا وہ پرفرم کریں گے یہ جو گول کیپر کے بغیر گئے ہیں یہ تو ہمیشہ سے ان کی تو یہ مراس رہی ہے نا اس طرح کے کام تو یہ ہمیشہ سے ہی کرتے ہیں پہلے بھی ایک ٹور میں مجھے یاد ہے جونئر ٹیم بغیر گول کیپر کے گئی تھی جس میں وہ ازلان کھیلا تھا پھر گول کیپر وہاں چائنا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلکل نان پروفیشنل لوگ ہیں اور اگر خواجہ جنیت ہی اس کے ساتھ کوچ لگے گا تو سوریت اسے کوئی پروگریس نہیں آئے گی کیونکہ خواجہ جنیت پچھلے دیس ساتھ سے ٹیم کے ساتھ کوچنگ کروا رہا ہے جہر ملکی کوچز کے ساتھ وہ رہ چکا ہے کوئی لڑکا بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کبھی بھی لڑکوں کے لیے وہ کوچنگ کے فرائز انجام نہیں دیتا وہ صرف ادھر ادھر گایا با گایا یہاں کی ریپورٹیں وہاں کی ریپورٹیں اس وقت خدارہ خدارہ پاکستان ٹیم کو کوچ چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی جو ہے اچھا شکیل عباسی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ٹیم کمپیریزن کی بات کی جائے تو یقینا ہم جیسے جونئر ہاکی ورلڈ کپ میں ہم گیاروے نمبر پہ ہیں اور اگر سینئر ٹیم ہماری دیکھی جائے تو وہ اٹھاروے نمبر پہ ہے اور ہم کہیں بھی دور دور تک ہاکی میں نہیں ہیں ہمارے ہاکی کے ریوائیول کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہو رہے تو اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے چیزوں کو تو کیا دیکھ رہے ہیں کون سی ٹیمز ہیں جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں اس ہاکی ورلڈ جو چیمپینز ٹروفی ہے اس میں ہم ان سب سے نیچے ہیں ایون ہم بنگلہ دیش یا اومان یا اس طرح کی ٹیموں سے اوپر ہوں گے نمبر ایٹین ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایشین گینز چیمپین ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ایک ٹیم ہے جاپان اس کے بعد آپ کے پاس اولمپک براؤنگ میڈلس ہے جو انڈیا ہے وہ آپ کو بہنا ٹاف ٹائم دے گی اس کے علاوہ ملیشیا ہمیشہ آپ کو ٹاف ٹائم دیتی تھی اور ملیشیا کی ٹیم بڑی اچھی ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ تین ٹیمیں ایسی ہیں جو آپ کو تنگ کریں گی چوتھی ہے کوریا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لڑکے ہیں وہ گایا با گایا ہاکی سے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں دومیسٹک لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ابھی ان کو کوئی ایک سوجر نہیں ملا کافی عرصے سے تو ان کو مشکلات کافی ہیں اچھا شکیل عباسی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کوچنگ کی اگر بات کی جائے ہمارے ہاں سب سے پہلا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاکی جو کوچز ہیں ان کو اس طرح کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی اور دیکھا جائے جیسے پیچھے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ہمارے کوچ چھے چھے سال تک سرف کر رہے ہوتے ہیں چھے سال تک کوچ ہی نہیں بدلا جاتا حالانکہ جب ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح کی ہو کہ مطلب اٹھاروے نمبر پہ ہم چلے گئے دو بار مسلسل علمپک کے لئے کولیفائی نہیں کر پا رہے ہم تین بار کے علمپک چیمپئن ہیں اور مسلسل دو بار سے ہم کولیفائی نہیں کر رہے اور اٹھاروے نمبر پہ چلے گئے ہیں تو اسپیشلی اگر کوچز کی بات کی جائے ابھی جو نئے کوچ آئے ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو ان کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے وہ جاپان کو بھی اوپر لے کے آئے ہیں اور پاکستان کے لئے بینیفٹ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلا میچ جو ہے وہ ابھی جو کھیلا جا رہا ہے جاپان کے خلاف تو پاکستان کو اس کا بھی بینیفٹ ہونا چاہیے کوچ کی وجہ سے کیونکہ یہی کوچ جو ہے یہ سرک کر کے آ رہے ہیں جاپان کو اور کہاں سے جاپان کو تیروے نمبر سے پہلے نمبر پر لائے ہیں تو کیا یہ کتنا رول پلے کر سکتے ہیں اور کوچنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہمارا کوچ جو آیا ہے ابھی وہ جاپان کو لے کے چلا تھا اور جاپان کے ٹیم کافی رینکنگ میں بھی نیچے تھی اور کافی لو ٹیم تھی اس کو اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اس نے جو ہے نا وہ پروگریس دکھائی اور تریشن گینز جتوائی تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی جو ہے نا وہ ایک ہی رات میں یہ کام نہیں ہوگا آل دو ہمارے پاس لڑکے جو جونئر کے تھے وہ بڑے اچھے لڑکے تھے ان کو کوچنگ کا فرق ذرا ہے جو میرا جہاں تک میں نے وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ شاکیل عباسی اولمپین ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم پاکستان کو سرف کیا جنہوں نے نام کمایا جنہوں نے پاکستان کا نام روشن بھی کیا اور یہ وہ لاسٹ سکوارڈ تھا شاکیل عباسی ہو گئے سحیل عباس ہو گئے ریحان بٹ ہو گئے سلمان اکبر ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پاکستان کو چیمپین بنایا اولمپیکس میں گولڈ میڈل دلوایا اور اس کے بعد سے ٹیم ہوتی ڈاؤن ہوتی 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 پھر اٹھارویں نمبر پہ چلی گی اور جو آج پاکستان آوکی کی سیچوشن ہے یقینا آپ سب کے سامنے ہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور باقی گوڈ لک جو ابھی میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان اور جاپان کا اور پاکستان کا اگلا میچ جو ہے انڈیا کے خلاف اس کے لئے بھی گوڈ لک ہے اور پاکستان جیسے یہ بول رہے تھے ملیجیا کی ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے اور اس طرح سے بہت بہت ساری ٹیمیں ہیں جو پاکستان کے لئے میس کریٹ کر سکتی ہیں تو یقینا پاکستان کو اچھا کھیل پیش کرنا ہوگا تاکہ جو اچھا پرفارم کر سکتی ہیں رینکنگ میں ابھی شکیلہ باسی نے بھی بات کی کہ ایک دم سے یہ نہیں ہونے والا سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ ہو تو آہستہ ہی صحیح لیکن آنا شروع ہو امپروومنٹ نظر آئے پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا واپس آتے ہیں اور پاکستان ویسٹن ڈیز میچ پر بات کرتے ہیں جو چھے بجے شروع ہونے والا ہے موسیقی